براہ راست لیے چلیں گے وزر مملکت براہ پانی اور بجلی عابد شیر علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر بیٹھتے ہیں تو سپریم کورٹ کی دیواریں کامتی ہیں کہ یہ کرپ لوگوں کا ٹولا یہی پہ آگیا ہے اگر آپ اپنی بات کرنے سے پہلے آپ اپنی منی ٹریل بتائیں کیپس پارٹی کی منی ٹریل ڈاکٹر آسیم ان کی آنٹی آیان علی کے ڈیلی نام میمن ازیر بلوج کی بنی ہوئی جی آئی ٹی کی رپورٹ سرے محل کے محل سویس صدالتوں کے کیس رینٹل پاور بلا 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 اور دوسرے صاحبان جو آتے ہیں نائی سیل سکینڈل پنجاب بینکر ڈاکو یہ تمام چور نواز شریف کو یہ کرنٹ جاتا ہے کہ تمام چوروں کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کر دیا ہے تمام چور پاکستان کی ترقی سے خائف ہیں نواز شریف کا قصور تو یہی ہے نا کہ پاکستان بجلی کے اندیرے دور کرنے جا رہا ہے جو لواری ٹرنر بنا دی سندھ کے اندر موٹر ویس کا جال بچھا دیا تہشے گردی کا خاتمہ کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ الات ہے جنہوں نے ان تمام چوروں کو اکٹھا کر دیا تو تو ایک تو چوروں کا سرگنا عمران خان نے میری بات کا جواب نہیں دیا بتائے کہ کیا اس کے باپ کو جولفکار علی بٹو نے کرپشن چارجز پر ڈیسپس کیا اور عدالت عزمہ نے اس پر اوپر موڑ لگا دی تو یہ تمام چور اور چوروں کا مربع یہ ایک طرف ہے اور پاکستان کی ترقی ایک طرف ہے عدالت عزمہ کے یہ دیکھنا فیصلے کرتے ہیں کوئی دس سال کی سزا دے رہا ہے کوئی بارہ سال کی دے رہا ہے کچھ نہیں ہوگا عدالت سے فیصلے آئین اور قانون اور شہادتوں کی روشنی میں کرتے ہیں نہ کہ یہ جو پاگلوں کے ٹولوں نے باہر پاگل خانہ لگایا ہوا ہے شیخ رشید بھی اپنی منی ٹریل دے دے کہ اس نے اسلام آباد کے گھر مری کے گھر فتح جنگ کی زمینے یہ کیسے کرتی تو خدا کی قسمنا ریزائن کر دوں گا میں بادا کرتا ہوں میں ریزائن کر دوں گا عابد شیر علی کہتے ہیں کہ پاکستان پی بس پارٹی کے کرپشن پر لیکچر سے سپریم کورٹ کے درو دیوار ہلے ہوں گے ان کو بات کرنے سے پہلے منی ٹریل دینا ہوگی